بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسالہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ آج کل جہاں کہیں دیکھو خاص طور پر ریلوی جسٹیشن پر بس اڈے پر اسی طریقے سے ائرپورٹ وغیرہ پر اور مول وغیرہ میں جہاں کہیں بھی دیکھو آج کل ویسٹن اسٹائل میں ٹوائلیٹ بنائے گئے ہیں جس کو انگریزی طرز پر کہتے ہیں کہ انگریزی طرز پر وہاں ٹوائلیٹ اور استنجہ گھر بنائے گئے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر استنجہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو انگریزی طرز پر بیت الخلا اور ٹوائلیٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر پیشاپ کیا جاتا ہے مسلم بھی کرتے ہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کے لئے ایک یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اب بیٹھ کر پیشاپ کیسے کرے کیونکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاپ کیا جائے لیکن وہ جو انگریزی طرز پر ٹوائلیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ویسٹن اسٹائل میں بنے ہوتے ہیں ان میں تو بیٹھ کر پیشاپ کرنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی تو وہ تو کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کے لئے ہی بنائے جاتے ہیں تو اب مسلم کے لئے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کا کیا حکم ہے اس کا مسئلہ بھی شریعت کے اندر موجود ہے شریعت کا اصل حکم تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس تنجا مسلمان کو بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کے کپڑے اس کا بدن وغیرہ پیشاپ کی چھیٹوں سے محفوظ ہو جائیں اور پیشاپ کی چھیٹیں اس کے بدن اور کپڑے پر نہ لگ پائیں کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب وہ پیشاپ کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے احادیث کے اندر اس کی سخت وعیدیں بھی ہیں تو حد تل امکان مسلم کو بیٹھ کر ہی پیشاپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر کہیں بہت زیادہ مجبوری پیش آ جائے کہ وہاں پر ہم بیٹھ کر پیشاپ نہیں کر سکتے جیسا مول وغیرہ کے اندر آ جاتی ہے یا اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن پر یا ائرپورٹ وغیرہ پر تو وہاں پر تو بیٹھنے کی کوئی شکل نہیں ہو پاتی وہ بنی ہوئی ہی اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاپ کیا جائے تو اب یہ مجبوری ہو گئی تو اس مجبوری کی صورت میں ادھر کی صورت میں اب مسلمان کے لیے وہاں کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے لیکن اگر وہاں پر یہ کوئی ممکن ہو سکے کہ جو انڈین بیت الخلائے انڈین ٹوائلٹ بنی ہوئی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ انہی کے اندر بیٹھ کر کے پیشاپ کریں لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو چونکہ وہاں تو اگر بیٹھ کر پیشاپ کریں گے تو اور زیادہ کپڑے نپاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پھر ایسی مجبوری کی صورت میں اور ادھر کی صورت میں ان ویشٹن اسٹائل ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا بھی مسلمان کے لئے جائز ہے اور اس کا حدیث کے اندر ثبوت بھی موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایک قوم کی کولی پر وہاں پر آئے تھے تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر استنجہ کیا تھا پیشاپ کیا تھا تو وہاں پر اس کی کئی تعویلے کی گئی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ناپاک ہی موجود تھی اگر بیٹھتے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے اس مجبوری کی بنا پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا آپ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا اس بنا پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیان جواز کے لئے کیا ہے تو اس سے ہم کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری آ جائے کہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاپ کرنا مشکل ہو جائے دشوار ہو جائے تو پھر اسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا جائز ہے اور اس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے فقط واللہ آلم